السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سرخ روح کیا ہے وہ لوگ جو عمران خان کی پارٹی تھوڑ رہے تھے لوگوں سے اغوا برائے بیان کروا رہے تھے لوگوں کو مار مار کے الٹا لٹکا کے ان سے جالی بیانات لے رہے تھے آج ان کے خلاف ایک وعدہ ماف گواہ سامنے آ چکا ہے لندن پلین کا چشم دید گواہ سامنے آیا ہے عمران خان کا یہ دعویٰ کہ میری حکومت جنرل باجوا نے لندن پلین کے تحت گرائی اپنی ایکسٹینشن کے لالچ میں گرائی ناظرین اکرام گھر کے بھیدی نے گواہی دے دی ہے اور یہ چشم دید گواہ ہے ہر چیز کا جس نے گواہی دی ہے یہ وہ صاحب ہیں جو نواز شریف اور مریم کی خاطر جنرل باجوا سے ملاقاتیں کرتے رہے اور اب وہ اندر کی کہانیاں بیٹھ کے میڈیا پر بتا رہے ہیں کیسے نواز شریف نے بوٹ کو عزت دی کیسے لندن پلین بنا شہباز شریف نے کیا کیا میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں جس سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ بتانے کو بہت ساری انفرمیشن ہے لیکن یہاں سے آغاز کرتے ہیں یہ ہے اغواہ برائے بیان کے سو بیانوں کا ایک بیان سو سنار کی ایک لوہار کی یہ ذرا سنیں ساری کوئی لندن میں خفیہ ملاقاتیں ہوئی تھی زباب صاحب جس کی وجہ سے یہ ساری سولہ ہوئی تھی آپس میں بھی امران خان صاحب کہتا ہے کوئی لندن پلین تھا مجھے یہ پتہ ہے مجھے یہ پتہ ہے مجھے یہ پتہ ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ مارچ میں روٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ جو فائل کیا گیا تھا مارچ کی آٹھ تاریخ ہو اس سے تقریباً دو مہینے پہلے جنوری میں جنرل باجوہ کی پاتچیت شروع ہو گئی تھی کہ ان کی ملاقات بٹھ ہم نے سنا تھا کہ ان کی ملاقات ایک یا دو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ اوفیشلی کوئی بھی چیز نہیں تھی لیکن یہ بلکو کلیر تھا کہ جی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو ایک اور ایکسٹینشن دے دیں گے نویمبر دوہزار بائیس پہ اور یہ سارا بلکو کلیر تھا کس نے دی زبیتا کمیٹمنٹ تو زہر سے بات ہے میں تو نہیں دے سکتا تھا یا کوئی تلال چوہتی تو نہیں دے سکتا تھا میاں نواز شریف لیڈرشپ نے کمیٹمنٹ دی تھی میاں نواز شریف ان کے لیے ایکشلی اس کے آرکیٹیکٹ جو ہے نا آرکیٹیکٹ وہ ہیں میاں شباز شریف جی لندن پلان کی کنفرمیشن ہو گئی ہے گھر کا بھیدی جو سارے راز جانتا ہے اس نے بتا دیا کہ جی ہاں ایک لندن پلان بنا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے پہلے مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے جنوری میں جنرل باجوہ نے نواز شریف سے ملاقات کی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو نواز شریف اور مریم نواز کا پیغام لے کر جنرل باجوہ سے ملا تھا دوہزار بیس میں یہ اتنی ہائی لیول کی ملاقات تھی کہ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹی وی پہ آکے بتانا پڑا کہ ہاں زبیر عمر آئے تھے ملاقات ہوئی تھی اور نواز شریف اور مریم کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے میرے یا آپ جیسا عام بندہ بات نہیں کر رہا جس کی ایکسیس نہیں ہے تو یہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اب آپ کو ایک اور کلپ سنواتا ہوں کیونکہ لندن پلان کے سارے تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے معاملہ پھر اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے لیکن پہلے یہ دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا ریکال کرنے کے لیے وہ جو میری ملاقاتیں ہوئی تھی دوہزار بیس آگست اور سبتمبر میں ہوئی تھی فرس ویک آف سبتمبر میں لازم دوہزار بیس اس ایونٹ سے ووٹ آف نو کونفیڈنس ہے ڈیرھ سال پہلے باجوا صاحب نے وہاں کمیونکیٹ جو کیا کہ جی میں تو اسی وقت تختہ کر رہا تھا عمران خان کا پتہ نہیں زبیر نے آپ کو کیا میسیج دیا گا تھا لیکن بیچ میں زبیر عمر نے آپ کو پیغام صحیح نہیں بھیجا یہ اس ملاقات کی بات ہو رہی ہے جس کی کنفرمیشن ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود آکے عرش شریف کے پروگرام میں دی کہ ہاں زبیر عمر آئے تھے وہاں ڈی جی آئی ایس آئی بھی بیٹھے ہوئے تھے یعنی جنرل فیض امید اور جنرل باجوا کی موجودگی میں زبیر عمر کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم عمران خان کا تختہ کرنے کو تیار ہیں دوہزار بیس میں اس سے پہلے خاجہ عاصب بھی کہہ چکے ہیں کہ اپریل دوہزار انیس میں جنرل باجوا ہمیں کہہ رہا تھا کہ تم ابھی پنجاب لے لو اور اس سال کے آخر تک تمہیں وفاق بھی دے دوں گا اب آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے آئی تھی ان کو شرم آتی ہے ان کو حیاء آتی ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے آتے ہی چھے مہینے میں اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ یہ بڑا نلائک ہے اس سے معیشت نہیں چال رہی جب یہ اساقڈار کو لے آئے تو اساقڈار نے آٹھ مہینوں میں جو معیشت کے ساتھ کیا یہ ابھی پچھلے سال کی بات ہے زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا ظلم معیشت کے ساتھ نہیں ہوا جتنا پچھلے ڈیڑھ دو سالوں میں کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ تو کسی سے ناراض نہیں ہے پھر شہباز شریف کو دوبارہ فارم سنتالیس پر بنا دیا گیا تو معیشت مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان جیت گیا تھا ان کی سوچ سے زیادہ سیٹیں جیت گیا تھا پھر کیا کیا گیا نون لیک نے کہا کہ معیشت اتنی خراب ہے ہم اس ملک کو سنبھال نہیں سکتے تو پھر عمران خان کو روکا نہیں گیا لیکن عمران خان کی سیٹیں آر ٹی ایس بند کر کے کم کی گئی تاکہ وہ ہمارے لیے بعد میں مسئلہ نہ بنیں جب عمران خان نے مشکل فیصلے کر لی ہے پہلے سال ڈیڑھ سال تو فوراں حکومت گرہ دی اب ڈاٹس کنیکٹ کریں میں آپ کو کیا کہتا تھا کہ ایک لندن پلین ون ہے جس میں عمران خان سے تمام مشکل فیصلے کروا کے پھر اس کو زلیل و رسوا کر کے نکال دیں گے ناظرین اکرام بلکل اسی پلین کے تحت جنرل باجوہ چل رہا تھا نون لیک کے سارے لوگ اب یہ گواہی دے چکے ہیں اب تو زبیر عمر نے خود بتا دیا کہ لندن پلین کے تحت باجوہ تو نواز شریف سے ملاقاتیں بھی کرتا رہا جنرل باجوہ نے نواز شریف کو کہا کہ آپ نے مجھے لگایا تھا میں تو خادم میں آپ کا غلام میں آپ کا نوکر میرے بچے بھی آپ کے نوکر میں کیسے آپ کو نحل کروا سکتا ہوں وہ تو ججوں نے کروایا میں تو اب بھی آپ کے ساتھ ہوں اب زبیر عمر نے خود ہی بتا دیا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ کو تو غلط پیغام دیا گیا تھا میرے صاحب میں نے تو زبیر عمر کو کہا تھا کہ میں تو عمران خان کا تختہ کرنے کے لئے دوہزار بیس سے ہی تیار ہوں اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ نون لیگ نے باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دیا تھا کیونکہ وعدہ انہوں نے کیا تھا اس وقت بھی ایکسٹینشن کا عمران خان کو تو دھکہ لگا کہ میرے ساتھ ہے باجوہ شاید جنرل باجوہ نے اس ٹائم بھی ایکسٹینشن کا نون لیگ سے وعدہ لیا اور وعدہ ساتھ ہی کیا کہ آپ مجھے ووٹ دیں میں عمران خان کو نکال دوں گا فضل رمان کا دھرنا دوہزار انیس کا اس وعدے پر ختم ہوا تھا جو ڈاکٹر شاہد مصود نے بات کی تھی اور ہم اس کا مزاق اڑاتے تھے لیکن وہ سچی ثابت ہوئی کہ فضل رمان کو یہ گرنٹی دی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ عمران خان کو دوہزار بیس کے شروع میں نکال دیا جائے گا مائنس ون ہوگا تو سچ چھپتا نہیں ہے سچ سامنے آ جاتا ہے تو لندن پلین ون تو سامنے آ چکا اب لندن پلین ٹو کے بھی معاملات بہت جلد سامنے آنے جا رہے ہیں عمران خان کی ایک ایک کہی بات سچی ثابت ہو گئی ہے یہ میرے دس سال کا ایکسپیرینس ہے کہ عمران خان جھوٹ نہیں بولتے یہ در آگے سنیں جینوی کی دس تاریخ کو اسیمبلی توڑی گئی تھی فیبری کی ستائیس تاریخ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بندیال نے وہ لیا تھا سوم ہوتا یہ سب کہتے ہیں کہ جی وہ بندیال صاحب بیچ میں کیوں گوز گاتے تھے بھائی ڈیڑھ مہینہ آپ کے پاس جو تھا نوے دن میں تو الیکشن ہونے تھے بال کبھی گورنر کبھی الیکشن کمیشن کبھی گورنر کبھی الیکشن کمیشن کہ جی فیصلہ کون کرے گا گورنر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو توڑی ہی نہیں تھی اس لیے میں نے نہیں فیصلہ کرنا الیکشن کمیشن اپنا ریزن دے رہا ہے پورٹم لائن یہ تھی کہ الیکشن نہیں کروانے تھے اس کی ایک سمپل سی وجہ تھی جو اندر میٹنگ میں بھی بات ہوئی کہ اگر ہم نے الیکشن کرا دے تو عمران خان جیت جائے گا اور کھیلی ختم ہو جائے گا سارا تو پھر ہم نے یہ سب کیا کیوں تھا اتنا سب ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ساتھ کیپی کا الیکشن وہاں بھی ہونا تھا اور دونوں جگہ کنفرم تھا کہ ٹو تھرڈ سے پی ٹی آئی جیت جائے گا جی دونوں جگہ کنفرم تھا کہ پی ٹی آئی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے جب الیکشن نہیں کروائے گئے تو نون لی کی اندر کی میٹنگز میں یہ کہا گیا اور زبیر عمر ان اندر کی میٹنگز میں ہوتے تھے یہ اب اندر کا بندہ بتا رہا ہے یہ وہ بندہ ہے جو نواز شریف کے پیغامات لے کر آرمی چیف سے ملتا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ نون لی کے اندر میٹنگز میں کہا جاتا تھا کہ اگر ہم نے الیکشن کروا دیئے تو دو تہائی اکثریت سے عمران خان پنجاب بھی جیت جائے گا خیبر پختونخواہ بھی جیت جائے گا اس لئے الیکشن نہیں کروائے اس لئے آئین توڑا گیا آپ نے محسن شاہ نواز رانجا کا بیان بھی سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ پیپرز پارٹی ہمیں زیادہ آنکھیں نہ دکھائے اگر یہ حکومت گر گئی تو خالی ہم اڈیالہ نہیں جائیں گے وہ بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوں گے خوف کسی چیز کا ہے ناظرین اکرام ان کی کرپشن ماف کر بھی دی جائے یہ جو آئین شکنی ہوئی یہ کیسے ماف ہوگی پوری کی پوری کابینہ پہ آرٹیکل چھے لگتا ہے اس ٹائم کا وزیر خزانہ عساق دار جو پیسے نہیں دے رہا تھا اس پہ آرٹیکل چھے لگتا ہے اس ٹائم کا وزیر اعظم اور ساری کابینہ جس نے الیکشن نہیں ہونے دیئے سب پہ آرٹیکل چھے لگتا ہے نگران حکومت میں موسن نکوی آمر میر مرتضی سلنگی وغیرہ ان سب وزیروں پہ آرٹیکل چھے لگتا ہے اتنے لوگوں پہ آرٹیکل چھے لگتا ہے اس لیے یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اڈیالا جیل میں بیٹھے ہوں گے جس وقت یہ حکومت گر جائے گی یہی ان کی پریشانی ہے اور اسے کہتے ہیں ناظرین اکرام بغیر کسی دباؤ کے اصل والی گواہی ایک تو گواہی جالی والی ہوتی ہے جھوٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے تو جرنل باجواہ نے ایکسٹینشن کی خاطر یہ سب کیا لیکن باجواہ کے ساتھ وہی ہوا جو مشرف کے ساتھ ہوا تھا مشرف نے کاف لیک سے ڈیل کی کہ میں وردی اتار دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم بغیر وردی کے بھی آپ کو بار بار صدر بنائیں گے جب وردی اتر گئی تو اس وقت کے آرمی چیف نے اٹھا کے مشرف کو باہر پھینک دیا یہاں بھی یہی ہوا اگلے آنے والے آرمی چیف نے ایسی سازش کی نواز شریف کے ساتھ لندن پلین ٹو بنایا اور باجواہ کا بھی پتہ کٹ کے اسے سائٹ پر کر دیا تو اس طرح سے سارا کھیل شترانج کے موروں کی طرح سجایا گیا تب سے لے کر اب تک بندیال صاحب جب سے گئے ہیں رجیم چینج آپریشن کا سب سے بڑا مورا قاضی بن گیا ہے اب اسٹیبلشمنٹ اتنا کچھ نہیں کر رہی جتنا قاضی صاحب کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ وہی کر رہی ہے جو چھتر سالوں سے کرتی آئی ہے کچھ نیا نہیں ہے وہی ججوں کو دھمکیاں دینا مارنا ان کے گھروں میں پہنچنا مرضی کے فیصلے کروانا مرضی کے ججز لگوانا اچھا میری توجہ ہی نہیں گئی اس چیز پر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کور کمانڈر کوئٹا میجر جنرل آصف غفور جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے پھر وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے لیفٹیننٹ جنرل بنے کے بعد تھوڑے ٹائم کے لیے وہ کھڑے لائن لگے پھر ان کو باجوہ صاحب نے جنرل سرفراز کی شہادت کے بعد جو لسبیلا حادثہ ہوا تھا انہیں کور کمانڈر کوئٹا لگا دیا بلکل یہ خبر مجھ سے سکپ ہو گئی کہ پچھلے سال چوبیس نومبر کو کور کمانڈر کوئٹا کو تبدیل کیا گیا اور آصف غفور کو اٹھا کے ڈی ایو بھیج دیا اور وہاں پہ کور کمانڈر کوئٹا اپنی مرضی کا لگایا اب یہ حیران کن چیز ہے آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں ایک سیٹ بھی تحریک انصاف کو نہیں دی گئی سو ام حریم کراچی میں کور کمانڈر کراچی وہ تھا ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملی کور کمانڈر کوئٹا اپنی مرضی کا لگایا بلوچستان میں ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں دی کور کمانڈر لاہور جن پہ نو مہی کے بعد ایک جھوٹا الزام لگا کے انہیں اندر کر دیا اس کے بعد لاہور میں جو تباہی پھیری گئی وہ آپ کے سامنے شریف خاندہ نے ایک سیٹ بھی لاہور سے نہیں جیتا ہوا یقین مانے یہ صرف اپنی مرضی کے اگر جاج لگاتے ہیں یا اپنی مرضی کے بیروکریٹ لگاتے ہیں تو یہ اپنی مرضی کے جرنیل اور کور کمانڈر بھی لگاتے ہیں ناظرین اکرام یہی تو سارا روٹ ہے اس سسٹم میں اس گند کو صاف کرنے کی ضرورت ہے یقین کریں دس سے پندرہ سال لگ جائیں گے اس ادارے کو کلین کرتے کرتے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا